سرم نے کہا کہ جب بھی کریم کوئی مرجنسی آتی ہے تو خس رسپونڈر جو ہے ہمیشہ یا تو آپ کا کوئی پروسی ہو سکتا ہے آفس میں آپ کوش آتا تو آفس کا کوئی جمچاری ہو سکتا ہے یا کوئی دباندار کراستے میں کوئی ایکسٹ ہوتا تو آپ کو کوئی دباندار سب سے بلی ہی خس رسپونڈر کرتے ہیں خس رسپونڈر نہیں ہوتا ہے خس رسپونڈر کے بعد اس وارڈ میں میں نے اکثر دیکھا ہے بلکل خس رسپونڈر کے بعد ہی رسپونڈ کر دیتے ہیں اور اکثر جتنے بھی یہاں ایکسٹرٹ پہ یا جتنے بھی آبدائی آئیں اس میں بھٹ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا اور کبھی انہوں نے رات نہیں دکھی انہوں نے اپنا جو آرام ہے اس کو سائٹ پہ رکھ کے بلکل ٹائم لی رسپونڈ کر کے جو بھی ان سے بن سکا اس کو انہوں نے کیا بتا ہے اس کو اس چیز کو انہوں نے ڈیل کیا اکثر جیسے یہاں پہ جتنے بھی ایکسٹ ہوئے ایکسٹرٹوں میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بڑے بڑے پہاڑیاں ہیں جب لوگ بس یا کوئی بھی ایکسٹرٹ ہو جاتا ہے تو کافی نیچے گھر جاتی ہیں اس وقت بھی یہ اپنی سیفٹی کو سیفٹی کی فکر نہ کرتے ہوئے نیچے جا کے ان لوگوں کو وہاں سے ہسٹر تک پہنچاتے ہیں حالانکہ ان کا اس میں کوئی اپنا رشدار نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ ان جنروں کو اچھی طریقے سے وہ لوگوں کو یہاں پہنچاتے ہیں ہسٹر میں بھی جو بھی بن سکے جس بھی قسم کا جو ہمارے پاس امان ہوتا ہے اس کا ایک ان کو پہنچائے جاتا ہے اور ایون جو بلڈ رینج کیا جاتا ہے اس میں لیے خود بھی حصہ لیتے ہیں بلڈ ڈوئیشن کرتے ہیں اور باکن کو بھی انکریز کرتے ہیں تو ہم سب کا یہ آج اس زندے میں سب کو ایک دارش کروں گا کہ ہم سب لوگوں کو فنڈنگ کے لئے فنڈنگ کے لئے آگیا آنا چاہے فنڈ اس میں جمع کرنے چاہے اور اس کے ساتھ ہم سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم سب ان کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ بغیر کسی لالج کے کام کرتے ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہے اس لیے مقابلہ جاتا ہے اس کی ان کی جو ڈیڈیڈکیشن کو ریکنناز جائے جائے تھانکو ہم ہمیں ان کی جو ہمیں سپورٹ قڍیشن کو 这个